رمضان میں بات ہو رہی ہے جناب ختیجت القبرہ کے حوالے سے اور آج ان کا دن بھی ہے وسال کا جب ماں کا نام لیا جاتا ہے تو بیٹی کا بھی نام ساتھ ہی آجاتا ہے جناب فاطمت الزہرہ اور بی بی ختیجت القبرہ کا آپس میں ریلیشنشپ کیسا تھا میں جانا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے جی مفتی صاحب سیدہ طیبہ رضیہ مردیہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی کمالات ہیں آپ کی جتنی بھی اروج ہے آپ کی جتنی بھی روحانیت ہے اور اللہ جللہ مجدہ القریم کے ہاں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ کا جتنا بھی مقام ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جنت میں آپ کا جتنا بڑا مقام ہے وہ سب سیدہ خدیجت القبرہ کے مرہون منت ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ کو جو ام ابیہ کا جو لقب ملا وہ سیدہ خدیجت القبرہ کی مرہون منت ہے آپ کو جو زہرہ کا لقب ملا وہ سیدہ خدیجت القبرہ کی مرہون منت ہے آپ کو جو سیدہ بطول کا جو لقب ملا وہ سیدہ خدیجت القبرہ کی تربیت کا اثر ہے مرہون منت سے مراد یہ کہ تربیت کا اثر ہے آپ جانتی ہیں آپ بھی ایک ماں ہے آپ پہ بھی ایک ماں ہے میں خود ایک باپ ہوں بیٹی پر ماں کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے وہ کون سی طاقت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی طرف اٹھنے والے کفار و مشرقین کے ہاتھوں اور کفار و مشرقین کی جھڑکیوں کو سیدہ خاتون جنت کو رکنے پر مجبور کرتی تھی اور سیدہ خاتون جنت صبح و شام دن رات رویا کرتی تھی کہ میرے بابا جان کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں وہ کون سی طاقت تھی وہ سیدہ خزیدہ القبرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ علیہ وآلہ وسلمہ کی وہ تربیت تھی جس نے سیدہ خاتون جنت کو اس بات پر مجبور کیا بلکل کہ تم نے ساری زندگی اپنے بابا جان کا ساتھ دینا ہے اور اپنے بابا جان کا ساتھ نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ علیہ وآلہ وسلمہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے دلاسہ دیا کرتی تھی اس طرح حصلہ دیا کرتی تھی اگرچہ یہ الفاظ نبی پاک کی شان کے مطابق نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث میں آئے میں ان کو ضرور عرض کروں گا اس طرح نبی پاک کو دلاسہ دیا کرتی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے اس طرح سیدہ خاتون جنت نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو حصلہ دیا کرتی تھی یہ سب کیا تھا یہ سب وہ سیدہ خاتون جنت ہم سب کی ماں سیدہ خاتون جنت کی والدہ سیدہ خدیدہ کبرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ آج پوری دنیا میں اگر سیدہ خاتون جنت کا نام زندہ ہے آج پوری دنیا میں مولا کائنات مولا مرتضی کا نام زندہ ہے آج پوری دنیا میں حسنین کریمین کا نام زندہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیدہ خدید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ علیہ کی تربیت کا اثر ہے اور میں یہاں پر صرف ایک آخری بات ارس کر دوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے مجھے ابھی تک اس کی توفیق نہیں مل چکی مکہت المکرمہ مدینہ المنورہ جانے کی لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ آج بھی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے بخاری و مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں ازواج متحرات امات المؤمنین فرمایا کرتی تھی کہ ہم نے پوری کائنات میں ایسی خوشبو نہیں سنگی جیسی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں ہے اور آپ جانتی ہیں کہ وہ اصلیات کا زمانہ تھا وہ اصل زمانہ تھا دیسی زمانہ تھا اس زمانے میں ہر چیز کی خوشبو اصل ہوا کرتی تھی حضرت انس بن مالک کو لے لیجیے حضرت طلح بن عبیداللہ کو لے لیجیے حضرت امی سلمہ کو لے لیجیے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے پسینے میں خوشبو ہے وہ پوری کائنات میں ایسی خوشبو بے شک مہنگی سے مہنگی خوشبو ہے ایسی کہیں بھی نہیں اور آج بھی رسول اللہ کے پسینے مبارک کی جہاں سے خوشبو آتی ہے وہ سیدہ خریدہ القبرہ کا روزہ منور ہے سبحان اللہ آج بھی اگر آپ وہاں جا کر بیٹھیں صاحبان حال نے اس بات کا اقرار کیا ہے اللہ حکم کہ اگر تھوڑا سا مراقبہ کیا جائے تھوڑا سا مکاشفہ کیا جائے تھوڑی سی ریاضت کی جائے تو سیدہ خریدہ القبرہ کے روزہ منور سے وہی خوشبو آتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے روزے سے خوشبو آیا کرتی تھی اور یہاں پر میں میں اپنا بھی حصہ ڈالنا چاہتی ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وسیعت کی تھی خدیج القبرہ نے کہ اپنی چادر جسے اوڑ کر آپ جس پہ وہی آیا کرتی تھی آپ کو کفن کی طور پر دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ تو آسمان سے جبرئی نے امین نازل ہوئے اور کہا کہ بہشتی کفن پر بردگار آدم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ تو ایک کفن نہیں بلکہ دو کفن دے کرتی ہماری ماں اس دنیا سے گئی ہیں اور جنت المعاللہ میں مکہ مکرمہ میں آپ کی قبر مبارک ہے اور آج بھی جب ظاہرین اور حجاج کرام جاتے ہیں تو جنت المعاللہ کی زیارت کرتے ہیں اللہ اکبر کتنی حسین باتیں سننے کو مل رہی ہیں